یہ بتائیں کہ آپ نے دو سبوں میں عدم ایسے کام کی بات کی اور بداملی کا ذکر کیا دوسری طرف آپ نے الیکشن کمیشن کے آبادے سے ایک سخت جمل کا اظہار بھی کیا ہے تو الیکشن سے پہلے اگر آپ کا یہ ردی امیلی کو ایک رییکشن ہے تو جب الیکشن آئے گا اس کے نتائج پر کیا آپ کہیں گے میں یہ یہی فکرمندی مجھے ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ اس ماحول میں جو الیکشن ہوگا اس کے نتائج کے بارے میں کیا کہا جائے گا جب لوگ ووٹ ہی نہیں ڈال سکیں گے جب ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوگا ٹھنڈ کی وجہ سے بھی اور بدنوی کی وجہ سے بھی لوگ نہیں نکل سکیں گے یہی ہے کہ ہمیں اس حال پر غور کریں بڑے تو وہ ہے نا ادارہ تو وہ ہیں ہماری شکایت میدان پہ آگئی ہے کچھ سوچیں تو اس بات کے اوپر یہاں پر ہماری سپرین کو ڈائریکٹ ان کو بلا کر کہتی ہے کہ ابھی ابھی ایک ادارتی مارش اللہ کا تاثر دے رہے ہیں ادارت سب کچھ کر چکی ہے اب تو عوامی ادارت بھی ہی جانے کی گنجائش رہ گئی ہے پیٹی اے کے خلاف فیصلہ آتا تھا تو پیٹی اے ہی لاہور آئی کورٹ جاتی تھی اب پیٹی اے کے خلاف یہ امران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ پشاور آئی کورٹ جاتی ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میچ فکس ہیں پشاور آئی کورٹ میں جس جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے پہنے تو یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے ان کی نشان پر پابندی لگانے کا وہ پورے ملک پر ہاوی ہے اس کا جو ریڈیکشن پورا ملک ہے اور پشاور آئی کورٹ کے حدود جو ہیں وہ صرف اپنا صوبہ ہے ایک صوبہ پورے ملک کے فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ اس کو انشان دیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہی جج پیٹی آئی کی حکومت میں ایڈینشنل ایڈوکیر جنرل ان کا رہا ہے اور پیچھے الیکشن میں اس کا ایک قزن جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا تھا اور ابھی یہ جب جج ہے تو اس کا دوسرا قزن جو ہے وہ ہماری علاقے میں الیکشن لڑ رہا ہے اب جو اس طریقے سے پیٹی آئی کے پارٹی کا ایک حصہ نظر آتے ہیں براہ راست نہ صحیح بلواستہ صحیح خاندانی لحاظ سے صحیح ان سے ہم کیا توقع رکھیں کہ وہ اس قسم کے فیصلے کس بنات پر کر رہے ہیں لہٰذا ایسے فیصلوں پر قوم اعتماد نہیں کر رہی ہے اور ہم پر ہم پر ان لوگوں کو دوبارہ مسلط کرنے کے راستے دیے جا رہے ہیں جو ملک کے مریشت کو تباہ کرے عالمی برادری میں ہمارے اعتماد کو تباہ کرے پاکستان کے دوستوں کو پاکستان سے دور کرے یہاں پر سرمایہ کاری کا راستہ روکے ملکل آپ کی بات صحیح ہے میں کہ میں جمہوری آدمی ہوں اور میں جہدی مسلسل پر یقین رکھتا ہوں ایک دفعہ بریک لگ جائے اور برطن توڑ دو میں اس قرآن نہیں ہوں میں حکومت میں بھی شامل ہوتا ہوں دوسری جماعتوں کے ساتھ تو میں اپنا فرض پورا کرتا ہوں کہ یہ یہ کرنا ہے لیکن اس سے توقع نہیں وابستہ کرتا کہ خامحہ اس سے وہ سب کچھ کر لینا ہے کیونکہ شاید اس کے منشور کی ترجیحات میں نہ ہو تو یہاں پر جو صورتحال تھی وہ صورتحال بالکل عارضی تھی ایک فتنے سے ہم نے نجات حاصل کر دی تھی اور اپنے ایک پراؤن پاکستان کی طرح اور ایک مستقم ہم نے ملک کو مشکل سے ڈیفارٹ سے نکال آئے لیکن آج پھر ڈیفارٹ کا خطرہ ہو جائے جب ہم نکلے ہیں تو ملک معاشی لحاظ سے لہٰذا ہر ہر موقع کے اپنی ترجیحات ہوتی ہیں ہم ہر چیز کو حکمت کے ساتھ دیکھتے ہیں اپنے مطالبے کا مقام بھی جانتے ہیں اور فوری جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم جاتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو خلصات کا بھی ظاہر کی ہے الیکشن کے حوالے سے اور آدھی دو صوبے الیکشن اب ٹریکٹکلی حصہ نہیں لے کے تو اندرو رہنشن ہو جائے گا یہ اس کا مقاہج کیا ہوگا اس کے لیے آپ کی سچی بڑی جو بڑی جو عبادی جماعت ہے مصل میں ایک نون ہے تو کیا آپ لوگ ریٹن اس کی طرح نہیں جا سکتے کہ اپلیکیشن دی جائے کہ اس پر دستانی کی جائے ایک دوسرہ چھوٹا سوالے سے اس وقت بلک کو استقام جائے گے اس کے لیے سٹیبلٹی اور پانچ سالہ گورنمنٹ جائے گے جب آپ پیڈی ایم کی گورنمنٹ بنی ہیں اب آپ لوگ مشاہورت بھی کر رہے ہیں میاں صاحب بھی واقس آئیں تو آنے والی گورنمنٹ پانچ سال کے لیے ہوگی یا دین سال کے لیے پرانے سالے گی تینی بات یہ ہے آپ کی کہ دیکھئے ہم ہم عزارت میں جائیں گے کیسے جائیں گے ہم مجھے ہزار پی ٹی آئی سی اختلاف لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیضتہ دیا کیا سپریم کورٹ کا فرض نہیں تھا کہ وہ پہلے اس پٹیشنل کو سنیں بجائے سننے کے ان کو شوقات زیاری کر دیا اس کو شوقات زیاری کر دیا انہوں نے اب اس اس رویے کے ساتھ ہم نظرسانی کی درخواست کیسے دیں کس کو دیں یہ ہمارے سینئر وکیل بیٹھی ہوئے ہیں باری سیسر کے سابق صدر ہیں یہ بتائیں کہ کیا ایسے کورٹ میں ہمارے جانے سے کوئی انصاف کے توقعات ہو سکتے ہیں ہم اپنا رائے دے رہے ہیں اپنا تاثر پیش کر رہے ہیں کہ یہ یہ صورتحال اس پر ہماری ایک رائے بنتی ہے عدارت جو فیضتہ دیتی ہے وہ پبلک کی ملکیت بن جاتی ہے اور اس پر رائے دینا یہ کوئی جرم نہیں ہے ہم مطمئن نہیں ہے باری سیسر کے ساتھ سیٹ انجسمنٹ کا کوئی پلان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ سب کا حکومت پٹی آئی گئی جو حکومت ہے اس میں کئی مذاکرات ہو لے یہاں سے بقاعدہ جرگ گئے جس میں جمعیت علاوہ اسلام کے رحمات ہے آپ کے جانے کے بعد کیا آپ کی کیا میں پاکستان میں کچھ امن آ جائے گا دیکھئے کوشش تو یہی ہے کہ ہم قوم کو امن دے سکیں اور اس کے لئے کیا تجاویز ہیں جو ہم دونوں بیٹھیں گے اس کے بعد میری یہ کوشش ہوگی کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن پھر اس معاملے میں دونوں سٹیٹس جو ہیں وہ انوال ہو جائیں اور امارت اسلامیہ اور پاکستان یہ دونوں ریاستی سطح پر ایک نظام بنائیں مترادے معاملات کو حل کر دیں گے مولا صاحب آبید اسم لیگنون کے ساتھ ہماری بات چیز چل رہی ہے گو کہ ابھی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں لیکن ہم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ہماری ترجیح یہی ہے کہ ہم انتخابات مل کر لڑیں سر بیوچی صاحب یہ فرمائے یہ فرمائے صاحب کہ آپ کے رئیے پیٹی آئی پروجیت لیا جا رہا ہے پر موٹ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمشنل صاحب کے لیے تاثر ہی ہے کہ مولی کے نواز شریف کیا ہی ہے تو کیسے مطلب وہ کیوں یہ تو آپ ان فیصلوں سے اندازہ لگائے ہیں نا جی جو ابھی پشاور سے آ رہے ہیں جو لاہور سے آ رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نونلی کے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے ہیں آپ نے بھی صحیح تجدیہ نہیں کیا جی نا حضرت میں ایک واضح کر دوں یہ خدا کیلئے یہ باتیں چھوڑ دو کہ ادارے کیا فیصلہ کریں گے وہ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں پھر اسی پر ہم فوراں کہے اگلی حکومت فلانی کی ہوگی اب فلان کیوں عوام پر اعتماد نہیں ہے کہ عوام کس کا ساتھ دیں گی کیوں عوام کے سامنے صحیح صورتحال نہیں رکھی جا رہی ہم نظریادی طور پر لڑنا چاہتے ہیں ہم ان قوتوں کو بینقاب کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ہم ملک کو جن کو ہم ملک کے لیے خطرہ تصور کر رہے ہیں یہ ملک نہیں رہے گا آپ کا اس ملک کا نظریہ نہیں رہے گا اس ملک کے ترجیحات نہیں رہیں گی بندل قومی برادری میں آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا آپ کے ملک کے اندر کا سرمایہ کار جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اس حد تک خوف وراث اس ملک میں موجود ہیں اس استراب کو دور کیا جائے اور ایک اعتماد کا ماحول پہ جائے گا لالا جی لالا کی باری ہے یار